شہزاد اکبر کیوں اب تک رکا ہوا ہے اگر وہ واقعی قادیانی نہیں ہے اسے کھل کر اس دجال ملعوم اور کائنات کے خبیص ترین انسان پر مرزا قادیانی پر مرزا غلام قادیانی پر لانت کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین چند دنوں سے پی ٹی آئی کے دو لیڈروں میں ایک جگڑا چل رہا ہے ایم پی اے محمد نظیرہ منچوہان اس کا اور شہزاد اکبر کا بندانا چیز دونوں سے ہی واقفیت نہیں رکھتا کس علاقے کے یہ ہیں یا کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ نظیرہ منچوہان نے شہزاد اکبر کے بارے میں قادیانی ہونے کا الزام لگایا اور اس کے رد عمل میں نظیرہ منچوہان پر ایف ای آر کاٹی گئے یہ باحث ایک علیدہ موضوع ہے کہ شہزاد اکبر قادیانی ہے یا قادیانی نہیں اور یہ بات بھی نہایت واضح ہے کہ کسی پر قادیانی ہونے کا الزام ٹھوس ثبوتوں کی روشنی میں لگانا چاہیے سونی سنائی پر پروسہ نہیں کرنا چاہیے جس وقت نظیرہ منچوہان نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ اگر شہزاد اکبر قادیانی نہیں تو یہ مرزا قادیانی پر لانت کرے میری شنید کے مطابق ابھی تک شہزاد اکبر نے واضح طور پر میڈیا پر آ کر مرزا قادیانی پر لانت نہیں کی اور دوسری طرف سے ایم پی اے نظیرہ منچوہان پر اف ای آر کاٹی گئی ایسی صورتحال میں یہ بات میں شری نکتہ نظر کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس جرم کا ارتکاب مرزا قادیانی نے کیا حدیث شریف میں ایسے مجرموں کو سید العالمین رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالون قذابون فرمایا یعنی جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے ماذا اللہ وہ قذاب ہے دجال ہے ملعون ہے تو یہ اگر کسی پر کوئی الزام نہ بھی ہو تو ویسے بھی ہر مسلمان کہ ایماندار ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہوا ان تمام مدعیانِ نبوت پر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا قذاب بنیں دجال بنیں بیسے بھی ہر مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان پر لانت کرتا رہے اور لانت کرنا ضروری ہے اور اگر ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے تو بندے کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو شہزاد اکبر کیوں اب تک رکا ہوا ہے اگر وہ واقع قادیانی نہیں ہے تو اسے کھل کر اس دجال ملعون اور کائنات کے خبیص ترین انسان پر مرزا قادیانی پر مرزا غلام قادیانی پر لانت کرنی چاہیے اور صرف اس وجہ سے کہ نظیرہ منچوہان اس سے لانت کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس پر ایف ای آر کٹ دی گئی اور اس کو پر دماؤ ڈالا جا رہا ہے تو یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے اور پاکستان آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس ہے اور یہاں پر ختمِ نبوت کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی معمولی سی بھی شرنگیزی کرتا ہے تو قوم اس کا محاسبہ کرنا جانتی ہے ویسے بھی پاکستان کے اندر یہ جو غیر منتخب لوگ اچانک باہر سے آ دھمکتے ہیں اور مختلف عودوں پر فائد ہو جاتے ہیں اور پھر اچھی خاصی دیاری لگا کے باہر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی کوئی حلف لیا جائے یا ایسے لوگوں کی بھی کوئی تحقیق کی جائے اور ایسے لوگوں کا راستہ بھی بند کیا جائے اور پھر ایسے لوگ اگر آ دھمکے ہیں اور انہوں نے کوئی دھاڑی لگائی ہے کوئی نقصان ملک کو پہنچایا ہے تو پھر ان کا معاصبہ کیا جائے یعنی یہ ظلفی بخاری جیسے لوگ آتے ہیں دھاڑی لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو ان پر بھی خصوصی طور پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ نہ ان کی کوئی جمہوری حیثیت ہوتی ہے نہ کسی علاقے سے یہ قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں صرف غیروں کی گود میں پلتے ہیں اور یہاں آ کر پاکستان کو لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی نہائیت ضروری ہے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین